شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنامدو و یا کناستائین میرے تحریک انصاف کے باشعور کارکنو آج ہماری آخری افتاری ہے اور اس میں میں خاص طور پر اپنے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میری ستائیس سال کی سیاسی جد و جہد میں میں نے کسی جماعت میں اس طرح کے کارکنوں نہیں دیکھے جو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جو اس نے میری جماعت میں جس طرح کے کارکنوں کو دا طوری ابھی بجوار بجوار تائم کسی بیس منٹ ہے بیس منٹ نوجوان ہو بیس منٹ ہے سنیں میری بات کیونکہ میں نے آپ سے بڑی اہم باتیں کر رہی ہیں تو میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ خاموشی سے آپ میری یہ بیس منٹ بات سنیں دیکھیں جو اس میرے گھر کے اردگرد پچھلے تین مہینے میں میں نے دیکھا ہے میں پھر سے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی جماعت کے پاس نہ ایسے بشعور نہ ایسے نظریاتی نہ ایسے دلیر کارکون ہیں اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں چھبیس تاریخ تک آج عید ملن سے شروع ہوگا ہم اپنا جشن بھی بنائیں گے خوشی ہم بنائیں گے اور میں ہر روز شام کو جن کارکونوں نے زبردست قسم کی پرفارمنسز دی ہیں جن نے دلیری دکھائی جنہوں نے مشکل وقت پہ ثابت کیا کہ جو ایک کاروائی اور سازش کے تحت مجھے یہاں اخواہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پولیس اور رینجرز کے ذریعے وہ یہاں کارکونوں نے ایک پاکستان میں مثال سیٹ کر دی کہ وہ ایسے دوار بن کے کھڑے ہوئے اور جس طرح ٹیر گیسنگ وہ جو وارٹر کینن تھی جس پہ انہوں نے کیمیکل ڈالا ہوا تھا پھر انہوں نے وہ پیلٹ گان استعمال کی جس طرح میرے کارکون کھڑا ہوئے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ سارا پاکستان آپ کو دیکھ رہا تھا سب پاکستانی دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ جو جنگل کے قانون میں اس ملک میں طاقتور جو مرضی چاہے کرے تو عوام نے آپ جیسے لوگوں نے ساری عوام کو پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان کو جنگل کا قانون نہیں بننے دیں گے اور یہ ہمارے نوجوان انصاف اور آئین کی اور قانون کی بالہ دستی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ جو آپ نے کیا ہے سارے پاکستان نے دیکھا یہ لوگوں نے دیکھا جس طرح پولیس نے آکے تشدد کیا اور ہمیں پتہ ہے پولیس کے پیچھے کون تھا جو یہ سب کچھ کروا رہا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اور پولیس سے بھی جو لوگوں کو اٹھایا جس طرح انکہ تشدد کیا جیلوں میں بری طرح جانوروں کی طرح رکھنے کی کوشش کی کہ شاید در جائیں گے تحریک انصاف کے کارکن کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نظریہ کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی جو 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 منارے پاکستان منارے پاکستان کا جو جلسہ تھا کبھی منارے پاکستان کے جلسے میں ایسی رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی لاہور کو بند کر دیا کہ باہر سے لوگ نہ آئیں لاہور کے اندر رکاوٹیں ڈال دی منارے پاکستان کو سیل کر دیا اور اس کے باوجود جو عوام کا سمندر تھا ایک نظریاتی سمندر وہ سب کچھ پار کر کے منارے پاکستان پہنچ گیا پانی کھڑا ہوا تھا گراؤنڈ میں اس کے باوجود یہ جو پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے ہمیں قوم بن رہے ہیں حجوم سے ایک پاکستانی قوم بن رہی ہے ماشاءاللہ جس طرح وہاں لوگ نکلے ہیں وہ بھی ساری قوم نے دیکھا آپ کو تو میں اپنے کارکنوں کو بھی ملوں گا جو انہیں خاص طور پہ جنہوں نے مشکل جو کھڑے رہے میرے ساتھ ان کو ملوں گا اور ساتھ ساتھ جو بس ساتھ ساتھ جن لوگوں کو خدشہ ہے کہ ان کو صحیح بانے میں ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھے اور نہیں ملا کیونکہ میں نے ٹکٹس کل دیئے ہیں تو ان کا سب کا میں ریویو بھی کر رہا ہوں گا چھپیس تاریخ تک میں نے یہاں ٹائم جا رہا ہے ٹائم جا رہا ہے سنیں 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 ابھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے ٹائم آپ کا پس کم ہے روزہ کھلنے والا ہے تو پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا تھا کہ میں نے ان لوگوں جن کو یہ خدشہ ہے کہ ان سے ٹکٹی ملا سب کو تو ٹکٹی مل سکتا لیکن میں ان سب کو سنوں گا جو سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنے چاہیے تھا اور وہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملا چاہیے میں خود سنوں گا ان کی اور یہ ہر انسان ہم آخر میں انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ میرٹ کے اوپر میں پورا چل کے کوشش کروں گا کہ سب کو ہم سیٹسفائی کریں اور کل شام سے شروع ہو رہا ہے پھر سے آپ سب کے لیے ہر روز انٹیٹینمنٹ ہوگی یہاں کوالیاں ہوں گی ہم انوائٹ کریں گے اور سے باہر لوگ جو کہ ہمارے نظریے سے ملتے ہیں عرفانہ کلام ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا یہ اچھا پانچ چھبیس تک آپ کا اچھا ٹائم گزرے گا یہاں اچھا اب بس 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 اچھا با اچھا اچھا اب سنیں بس 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 ہمارے پہلے علی زہدی کو علی مین کو سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوانوں جس میں اتائق ہے ان کو اٹھایا یہ سارا خوف پھیلانا چاہتے ہیں اور پھر سے سب کو پتا ہے ان کے پیچھے کون ہے ہم 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 پہلے تو علی مین کو میں داد دیتا ہوں دلیر آدمی ہے اتنے صبر سے اور اتنی دلیری سے اس نے جو بھی کوشش کی انہوں نے اس کو زلیل کرنے کی ایک دلیر آدمی کی طرح وہ کھڑا رہا ہے چٹان کی طرح اور میں ان ساروں کو پیغام پچھانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف پھیلا کے اور یہ جیلوں میں لوگوں ڈال کے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے یہ جو حقیقی ازادی کا جذبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ احمق اور بے فکوف لوگ ہیں ہی نہیں کبھی بھی نظریہ جب ایک نظریہ کا وقت آ جائے کبھی بھی اس طرح کی حرکتوں سے وہ نہیں رکھتا ایس پاکستان کو ہم نے گوایا ایس پاکستان میں ایک جماعت الیکشن سویپ کر گئی پاکستان کے سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے وہ وہ سارا ایس پاکستان میں الیکشن جیت گئی عوامی لیگ اور بجائے عوام کے منڈیٹ کو ماننے کے اسی جماعت کے اوپر کاروائی شروع کر دی ملٹری آپریشن شروع کر دی ہے اور جو پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا پہلے تو آدھا ملک گیا پھر جو ہمیں زلط اٹھانی پڑی یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں یونیورسٹی میں تھا جب ہمارا ملک ٹوٹا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اس وقت برطانیہ میں پڑھ رہا تھا ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں کس طرح کی زلط اٹھانی پڑی تھی صرف اس لیے کہ بند کمروں میں کسی احمق نے غلط فیصلہ کیا کہ بجائے عوام کی منڈیٹ ماننے کے ایک بے فکوف آدمی نے کم اکل آدمی نے ان کے اوپر فوج چڑھا دی نہ صرف ملک ٹوٹا ساری قوم کو ہمارے نوے ہزار لوگ ہندوستان میں قیدی بن گئے ساری قوم کا سر شرم سے جھگ گیا ساری پاکستانی دنیا میں جدل تھے ڈپریشن میں چلے گئے اور اب پھر اسی راستے پہ لگے ہوئے ہیں وہی کم اکل سوچ کا راستہ کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم لوگوں کو ٹھیک کر دیں گے بجائے عوام کی آواز سنیں ساری عوام کھڑی ہے ساری قوم آج حقیقی ازادی چاہ رہی ہے آئین چاہ رہی ہے قانون چاہ رہی ہے رول آف لاؤ چاہ رہی ہے وہ تنگ آگے ہیں کہ طاقتوار جو مرضی کرے ہیں قانون کے اوپر اور عام آدمی کو انصاف ہی نہ مل سکے اور سب کو پتا ہے کہ ایسا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن وہ نظام جدر انصاف نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا اور آج پاکستان میں وہ وہی حالات ہیں جو انہوں نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ اگر طاقتوار جرم کرے گا اور وہ معاشرہ اس کو نہیں پکڑے گا طاقتوار مجرم کو جو معاشرہ نہیں پکڑتا سزا نہیں دیتا اور صرف چھوٹے اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ آج سب سے بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہمارے ملکی اسٹیبلشمنٹ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سر جھکا دے اور ان کو قبول کر لیں کبھی کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں یہ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے چوروں کو اوپر بٹھا کے اور کہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں گے اور جو قوم یہ قبول کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے یہ ہماری جو تحریک ہے حقیقی ازادی کی تحریک اس لیے اس کو پر سختیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ جو طاقتوار اوپر ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں یہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں پاور کے اندر ارب اور روپیہ ہیں ان سب کے لیے پیسہ بنا رہے ہیں ملک کا نظام تباہ کر کے خود سب پیسہ بنا رہے ہیں اپنے ذات کے لیے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کدھر کھڑی الیکشن ہوگا تو ان کا صفایہ ہو جائے گا تو جو آئین کہہ رہا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہر قسم کی ہر قسم کی دھمکیاں دی جاری ہیں چیف جسس کو سپریم کورٹ کو صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے دیکھیں نوجوانوں یہ یاد رکھیں جب ایک قوم اپنے آئین سے پیچھے ہٹتی ہے اور وہ قوم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتی اس کے بعد وہاں قانون ختم ہوتا ہے اور جنگل کا قانون آ جاتا ہے طاقتور جو مہرجی چاہے کرے اور عام آدمی کو جب انصاف نہیں ملتا وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی آج جنگ لڑ رہے ہیں آپ پولٹکس نہیں کر رہے ہیں یہ پولٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے یہ حقیقی ازادی کی جہاد لڑ رہے ہیں اور اس لیے ازادی کی اللہ نے اتنی اہمیت رکھی ہے ہمارے دین میں ازادی کی جد و جہد کی اتنی اہمیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ ازاد قوم کی پرواز اوپر ہے غلام اوپر نہیں جا سکتے تو اس لیے اللہ ہمیں اس حقیقی ازادی کی جد و جہد ازادی کی جد و جہد جب انسان مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں بچتا ہے وہ غازی ہے ان کا رتبہ بہت اوپر ہے ہمارے دین میں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیونکہ سارا کچھ قرآن میں ہماری بہتری کے لیے اللہ قرآن میں ہر چیز ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے لکھتا ہے اور جب ایک انسان اپنی حضادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ اپنی بہتری کرتا ہے جو لوگ غلامی قبول کرتے ہیں وہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی نفی کرتے ہیں سمجھ گئے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اور جب آپ غلامی کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اور خداوں کو قبول کر لیتے ہیں جس طرح ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجاحت ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں دل سے آپ کو اللہ ازاد کر دیتا ہے اور سجدوں سے آپ کو ایک غیرت مند زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو اللہ کے سامنے جب اب دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے اللہ پھر یہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے سامنے جھکے خوف کے سامنے خوف کے سامنے جھکنا کہ جی مجھے مار دیں گے مجھے زلیل کر دیں گے یا پھر میری نوکری چلی جائے گی رزق اللہ کے ہاتھ میں میرے تنسان کے ہاتھ میں حرام سے بھی کما سکتے ہیں حلال سے بھی کما سکتے ہیں لیکن دینی اللہ نے ہے ایک رزق میں عزت ہے ایک میں زلت ہے ایک میں عزت ہے کم بھی رزق ہو اور ایک میں زلت ہے کہ آپ سب سے مہنگ لندن کے علاقے میں رہ رہے ہیں ہر اور اس چور چور کی آوازیں سن رہے ہیں اچھا بید کے لیے کل ہم نماز پڑھیں گے عید کی اور اس کے بعد کل شام کو صبح نو بجے نماز ہے اور آج رات کو گیارہ بجے چاند رات کی ہم پوری سیلیبریشن کر رہے ہیں ساتھ میلی جگہ پہ بیرون ملک پاکستانی ان کو ہم جو مغرب میں ہیں ان سب کو عید مبارک کہتے ہیں ان کی عید ہو چکی ہے کیا آپ کی عید انشاءاللہ کل ہوگی اچھا جی اچھا اب آخر میں آخر میں آخر میں کیونکہ آپ سب نے لیڈر بننا ہے یہ چار صفتیں اب میں نے لیڈر کی آپ سے آپ سے پوچھوں گا میں دیکھتا ہوں کہ کتوں میں اتنا شہر آ چکا ہے سب سے پہلی صفت سب سے پہلے ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا دلیری چاہیے اور اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں اللہ کہتا ہے امان آپ کے خوف دور کر دیتا ہے کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ذلت اس کے ہاتھ میں اور رسک اس کے ہاتھ میں سو دلیری نمبر وان نمبر ٹو کیا صداقت سچائی ایک جھوٹا آدمی لیڈر نہیں بن سکتا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے لیڈر تو تاب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے لوگ اس کی عزت کریں تو ایک اگر جھوٹ بولنے والا یا بزدل آدمی اس کی عزت نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوریش ایک بوڑے کوریش نے پوچھا کہ نبی مجھے ایک بات بتا دے کہ میں اپنی ہاتھیں بھی نہ چھوڑوں اور اگر ایک بات بتا دے مسلمان ہونے کیلئے تو وہ کیا ہوگی نبی نے کہا سچ بولا کرو سو سچائی اور دلیری تیسری تیسری چیز امانت دار انصاف کرنے والا کبھی کبھی جو آدمی انصاف نہیں کرتا لیڈر نہیں بن سکتا وہ سفارشی لے آتا ہے جو شریف ہوتے ہیں وہ صرف شریفوں کو اوپر لے کے آتا ہے زرداری زرداری بھٹوں کو لے کے آتا ہے لیکن لیڈر انصاف کرتا ہے میرٹ لے کے آتا ہے میرٹ پہ لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے اچھا اور چوتھا یہ اچھا اب چوتھا کسی کو نہیں پتا ہوگا بتاؤ چوتھی کوالیٹی کیا ہے سنے ذرا یہ بڑا ضروری ہے اب یہ چوتھی چیز لیڈر بننے کے لیے بڑی ضروری چوتھی چیز کیا ہے لیڈر کا جو خواب ہوتا ہے سنے نہیں ہو سنے نہیں ہو وہ اپنے سے بڑا ہوتا ہے لیڈر ام آزان ہونے لگی ہے لیڈر خود غرض نہیں ہوتا لیڈر بڑی سوچ رکھتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب تھا رحمت للعالمین سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے سو یہ سمجھ جائے کہ ان کا مقام تھا کیونکہ سوچ پڑی تھی انسانیت کے لیے آئے تھے اس لیے جو لیڈر جس کا نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے ہٹ کے سوچتا ہے قائد اعظم کینسل سے مر رہے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کیونکہ پاکستان پاکستان چاہتے تھے ہمارے لیے نیلسن منڈلا ستائیس سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے ملک کا سوچ رہا تھا اور سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ کو فتح کیا تو ساروں کو معاف کر دیا جنہوں نے ظلم کیے تھے کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے ذات کے لیے نہیں آئے تھے دنیا ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس لیے بڑے بڑے اللہ کے صوفی داتا صاحب میاں میر صاحب بابا بلے شاہ پاک پٹن کے ہمارے بابا فرید نظاب الدین والیہ مہدین چشتی آج بھی لاکھوں لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے عاشق رسول تھے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے تھے آج بھی اور ہمیشہ لوگ ان کی عزت کریں گے اس لیے کبھی بادسہوں کے مزاروں پہ کوئی نہیں آتا پیسے والے لوگوں کے مزاروں پہ نہیں آتا ان پہ آتا ہے اچھا یہ دعا کریں نمبر ون سب سے پہلی کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا دے اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کر کے ہمیں حقیقی طور پہ ازاد کر دے اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جدر کوئی انسان بھوکا نہ سوئے اور چوتھی چیز کہ اللہ پاکستان کو اتنا خوشحال کر ہماری جدو جہد جدو جہد سے حقیقی ازادی کی یہاں قائم کر کے اتنا خوشحال کر پاکستان کو کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈونڈنے آئے آمین ازاد مغرب